نواز شریف نے کل شریف میڈیکل ٹرسٹ کا دورہ کیا کنوکیشن سرمنی تھی وہاں پر جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا اب خطاب ان کا جس نے لکھا وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ عمران خان کا ہی فین تھا اب عمران خان تو بینا پرچی کے ہی تقریر کرتے تھے لیکن نواز شریف سے اوپر دیکھ کر بھی کونفیڈنس سے بولا نہیں گیا کیا کہا یہ ذرا آپ سنیں زندگی میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی سے زیادہ ہو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں آپ نے کبھی ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں زیادہ چاہتے ہیں تو سیم عمران خان والے الفاظ اب نواز شریف بھی بولے اب اس پر ایسا لگتا ہے کہ وہ محسوس خود کو ہی کر رہے تھے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ میرے موں پر ہی تماجہ ہیں یعنی کہ الیکشن لڑتے وقت اس قدر خوف میں تھے نواز شریف کہ اپنے ہی امپائر انہوں نے کھڑے کیے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بھی چھنوایا اس کے باوجود بھی وہ ہار گئے اور آج آپ دیکھیں کہ پرائم منیسٹر وہ نہیں بن رہے بلکہ اپنے بھائی کو ہی وزیراعظم بنوا رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی سیڈ بھی نہیں جیت سکے ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ عدالتوں میں گئے تو ان کی سیڈ بھی چھن جائے گی تو کاش یہ جو لائنس نواز شریف نے بولی تھی اس پر خود بھی عمل کرتے ساتھ انہوں نے کہا کہ کاش جو باہر لوگ میرے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں کرتے وہاں پروٹیسٹ کر کے ان کو کیا ملا یعنی باتوں باتوں میں بتا بھی دیا کہ میں واپس آؤں گا اب وہاں آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا اب جب تقریب سے جا رہے تھے وہ تو انہوں نے کیا کیا یہ آپ ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے پروٹیسٹ کا geld تو انہوں نے پروٹیس 찾아 تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا اب لوگ بھی ان کا مزاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چہروں پر ان کے خوفتاری ہے کہ کہیں ان کے ہی کالج میں کوئی چور چور کے نعرے نہ لگا دے اب حال ہی میں دوستو عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بنے کی دوڑ میں شامل بھی ہوئے تھے جہاں پر ان کے مقابلے میں بوریس جونسن تھری سامے جیسے بڑے بڑے نام وہاں پر شامل تھے اور یہ اپنے ہی کالج میں تقریر کر کے عمران خان کے الفاظ چوری کر کے سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کو عزت دے گی تو یہ اب بھول جائیں کہ یہ قوم اب ان کے سامنے جھکنے والی ہے